کہانے کی شروعات ہوتی ہے ایک سنسان جلے سے جہاں پر ایک بہت بڑی پرشائی آگے بڑھتے ہوئی دکھائی دیتی ہے تب ہی وہاں ایک بہت وشال شپ دکھائی دیتا ہے جس میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور جھنے کی کنارے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے دراصل یہ آدمی ایک ایلین ہوتا ہے یہ ایلین ایک کٹوری نمہ برطن سے ڈھکن ہٹا کر اس میں رکھا درب پینے لگتا ہے درب کو پینے سے اس کے سریر میں عجیب سے پریورتن ہونے لگتے ہیں اور سی ایلین کا سریر فٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ سریر کے اندر کے ڈینے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس ایلین کا پورا سریر پگھل کر جھنے کے پانی میں گھول جاتا ہے اور نئے ڈینے بنانے لگتا ہے اگلے سیر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ورطمان سمیں دوہجان نواسی ہے اور ایک جگہ ہے سکوٹلینڈ کا سکائی ٹابو جہاں کچھ لوگ کچھ کھوچتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں دراصل یہ لوگ آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں جو کی گفاؤں میں مانو سبیتا کی اتحاس کی کھوچ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک گفاچت دکھائی دیتا ہے جس میں کچھ جانبان اور ایک آدمی کا چتر بنا ہوتا ہے جو کی پانچ ستاروں کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یہ گفاچت آج سے قریب 35 ہجار سال پرانا ہوتا ہے ہوا میں ایک انترشیان دکھائی جاتا ہے جس میں کل ستار لوگ ہوتے ہیں اور تاریخ ہوتی ہے 21 دسمبر 2093 اور یہ سوی لوگ کسی گفتستان پر جاتے ہوتے ہیں تب ہی انترشیان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے ڈیویڈ ڈیویڈ ایک چیمبر کے پاس آتا ہے اور وہاں کچھ ڈیکوٹ کرتا ہے دراصل یہ اپنی ساتھی ڈاکٹر ایلیجابیت شاہ کو نین سے جگھاتا ہے جو لگ بک دو سال سے بیت شو نین سے جاگ چکی ہیں اور ایکسرسائز کر دی ہوتی ہے وہ ڈیویڈ سے پوچھتی ہیں کہ وہ کب سے نین میں ہیں تب ڈیویڈ کہتا ہے کہ اب پورے دو سال چار مہینے اٹھارہ دن چھتیس گھنٹے اور پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دراصل ڈیویڈ ایک اے آئی والا روبوت ہوتا ہے جو شپ کو چلا رہا ہوتا ہے جبکہ باقی کے کرو میمبر گہری نین میں سو رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ایلیجابیت ڈیویڈ سے سب کو جگانے کو کہتی ہیں اور ڈیویڈ ایک اکر کی سبھی لوگوں کو جگانے لگتا ہے دراصل سبھی ایک نئے گرہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں جیون کی سمبھاونہ ہے اور اسی لیے ٹیم کے سبھی کرو میمبر کو جگایا جاتا ہے اس ٹیم میں بائی لوجیکل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر اور ایسی ہی الگ الگ فیلڈ کی لوگ ہوتے ہیں یہ سبھی ملکر ناستہ کرتے ہیں یہ سبھی سکتہ لوگ یہاں ایک کمپنی کے دورہ بھیجے گئے ہیں جس کمپنی کا نام ہوتا ہے بیلین کالپوریشن سپروبائزر میری ٹیپ سبھی لوگوں کو کمپنی کے اونر پیٹر بیلین سے ملواتی ہیں یہ ایک پہلے سے ریکارڈ کیا گیا ویڈیو ہوتا ہے جسے 22 جون 1994 کو ریکارڈ کیا گیا تھا پیٹر سبھی سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ ریکارڈن دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منجل کے بہت قریب ہیں اور میں مر چکا ہوں پیٹر بیلین سبھی کو بتاتا ہے کہ ڈیویڈ اس کے بیٹے کے سمانے ڈیویڈ کبھی بڑا نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی مرے گا کیونکہ اصل میں ڈیویڈ ایک رو بوٹ ہوتا ہے بیلین آگے کہتا ہے کہ وہ پوری ام یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ انسان آخر کہاں سے آئے اور مننے کے بعد کہاں جاتے ہیں پیٹر کو وشواز تھا کہ ڈاکٹر ہولویڈ اور ڈاکٹر شو اس بات کا جواب دے سکتے ہیں اس لیوے ان دونوں کو مشن کا انچارج بنا کر ٹیم کے ساتھ بھیجتا ہے ڈاکٹر چارلی ہولویڈ ایک کیوب جیسے دکھنے والے ایک چھوٹے سے ہی اندر سے کیڈیو ویڈو دکھاتے ہیں جس میں ابھی تک مانو سبیدہ کے بارے میں کی گئی پراتت بکھدائی کی تصویریں ہوتی ہیں جس میں مشن، میاں، بیویلون، سومیلی موسوپوٹامیا کے تصویریں ہوتی ہیں اور ساتھ بھی تصویریں بھی ہوتی ہیں جو انہوں نے ابھی حالی میں پوجی تھی ڈاکٹر چارلی کہتے ہیں کہ یہ سبھی الگ الگ سمیہ کی سبیدائیں ہیں پرن میں ایک چطر کومن ہے اور وہ ہے ایک آدمی کچھت جو ستادوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ تارے جس آکاش گنگا میں ہیں وہ پرتوی کی اکاس گنگا سے بہت دور ہے ڈاکٹر چارلی ہولوے بتاتے ہیں کہ یہ اکاس گنگا پرتوی سے اتنی دور ہے کہ یہ آدم پرچینگ سب بنائیں اس کے بارے میں کبھی بھی جان نہیں سکتی تھی اور اس آکاش گنگا میں پرتوی کی بھانتی کیول ایک صورتہ اور ایک گرہ بھی ہے جس میں کیول ایک ہی چاند ہے اور یہ گرہ جیون بنائے رکھنے میں سکشم ہے اور آج صبح ہم سبھی اسی گرہ پر آ چکے ہیں اب ڈاکٹر شو بتاتی ہیں کہ ہم ان جیبوں کو جو اس گرہ پرتے انہیں انجینئرز کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسان بنائے اور ہم سب میں انہی کا ڈی این اے ہیں حالانکہ یہ بات ابھی تک صرف ڈاکٹر کی ایک کلپنا ماتل ہوتی ہے اب ڈاکٹر کو الگ کمرے میں لاتا ہے جہاں سپروائزر ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں سپروائزر کہتی ہیں کہ اگر یہ انجینئرز آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ لوگ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ہی کوئی واسطہ رکھیں گے صرف مجھے انفارم کریں گے اب ڈاکٹر اور ڈاکٹر اور ڈاکٹر ان انجینئرز کو سینلل بھیجتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ درجلو بھان سائے جانتا ہے اور ان انجینئرز سے بھی بات ہی کر سکتا ہے اگر وہ سچ میں ہیں تو اب کیپٹین شپ کو اس گرہ میں اتانے لگتا ہے یہاں کا وائیو منڈل لگ بک پرتوی جیسا ہی ہوتا ہے پر کاربین ڈاکسائٹ کا اس طرح 3% سے زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بینہ سوٹ کے یہاں 2 میں سے زیادہ سمجھ تک جندہ نہیں رہا جا سکتا کیپٹر نے ایک صحیح جدہ دیکھ کر شپ کو نیچو تارتا ہے کیونکہ اسے اس جگہ پر ایک ایسی سرچنا دکھائی جاتی ہے جو پرکرتی کے دورہ تو بنائی گئی نہیں لگتی ڈاکٹر چالوی ہولوے نیچے آنے کو بولتے ہیں اس پر کپٹر انہیں منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے 6 گھنٹی میں اندھیرہ ہو جائے گا تو ہمیں صبح تک انتیار کرنا چاہیے پر ڈاکٹر ہولوے نئے مانتے اور ٹیم کو لے کر شپ شن کے تر جاتے ہیں سبھی لوگ ٹرک اور چھوٹی گاریوں سے ایک اور چلے جاتے ہیں شاید انہیں وہاں ایک سرنگ جیس سرچنا دکھائی دیتی ہے اور وہ سب اسی اور آگے جاتے ہیں شپ سے کپٹن سپن نظر رکھتا ہے وہاں سبھی لوگ اس سرنگ کے اندر چلے آتے ہیں وہاں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے چالی مشٹر فیڈ سے کہتا ہے کہ مجھے سرنگ کے بھیتری حصے کا دھانسہ بنا کر دیجئے اس پر فائی فیلڈ چھوٹی چھوٹی گینج جیسی مشینیں فکتا ہے جو ہر گلیارے میں جا کر اسے سکین کرتی ہیں اور اس کا 3D diagram بنا کر دیتی ہیں وہاں سبھی لوگ ایک عجیب سے جگہ پڑا جاتے ہیں وہاں پانی جیسا کوئی درب ہوتا ہے پر بلکل کالا جیسے تارکو لوگ ڈاکٹر چالی کو لگتا ہے کہ یہاں پر اکسیجن کا اصطر سامان ہے اور وہ اپنا ہیلم گتار دیتا ہے سبھی درکر چوک جاتے ہیں کہ یہاں سانس بھی لی جاتی ہے پھر ایک ایک کرتے سبھی میمبر اپنے ہیلم گتار دیتے ہیں سبھی لوگ یہ انمان لگاتے ہیں کہ انجینئرز یہاں پتھوی جیسا وہ آئی ملد بنانے کی کوشش کر رہے تھے ڈیویڈ کو وہاں دیوال پر کچھ سوچ جیسے آخرتیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ اسے آن کرنے لگتا ہے سوچ کو آن کرتے ہی ان گفاؤں میں کچھ لوگوں کی آخرتیاں نظر آنے لگتے ہیں یہ سبھی لوگ کہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر شاہ اور ان کی پوری ٹیم ان آخرتیاں کو پیچھا کرتی ہے تب وہ دیکھتے ہیں کہ ان آخرتیوں میں لاشٹوالا آدمی گر جاتا ہے اور پھر اچانک سے دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ آدمی آدھا دروازے کے پار جا چکا ہوتا ہے دروازہ بند ہونے سے اس کا آدھا سر کٹکا الگ ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر جیولوجسٹ اور بائیولوجسٹ واپس سپر جانے لگتے ہیں اب ڈاکٹر شاہ کاربان گیڈر کی مدد سے یہ پتہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کنکال لگ پک دو ہزار سال پر آنا ہے وہیں ڈیویٹ دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ سب دیکھتے ہیں کہ کنکال کا سر ابھی بھی دروازے کے دوسری اور پڑا ہوتا ہے ڈیویٹ کو وہیں ایک انسان کے سر کی موز دکھائی دیتی ہے جو کہ آکار میں کافی بڑی ہوتی ہے اور نیچے جمعیر پر کیجوی سے کچھ جیپ بھی دکھائی دیتے ہیں تبیر چالی اور ڈاکٹر شاہ اوپر دیکھتے ہیں جہاں ایک بہت بڑی پرینٹنگ منی ہوتی ہے تبیر ڈیویٹ کو وہاں کچھ عجیب سے پوٹس جیسے آکتیاں رکھائی دیتی ہیں اس کے اوپر ایک گارہ ترل پدارت ہوتا ہے اور ان لوگوں کے قارن اندر کا ٹاپمان بھی بڑھنے لگتا ہے جس کے قارن پینٹنگ چینڈ ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر سب بھی گھبرا جاتے ہیں اور باہر کیور بھاگنے لگتے ہیں اب ڈاکٹر شاہ اور کنکال والے سر کو ایک بڑی سی پولوتین میں رکھ کر لی جانا چاہتی ہیں تب ہی جہاتفاں کیپٹن سب کو میسیج دیتا ہے کہ ایک ٹوپان تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں بہت زیادہ ماترہ میں سلکہ ہے اور اتنی زیادہ بجلی ہے کہ سب ہی جل کر مر جائیں گے اور باکٹر شاہ خلص سمجھ مانگتی ہے اس پر سپروائزر کہتی ہے کہ وہ پندہ منٹ میں شپ کے دروازے بند کر دیں گے وہ سب ہی جانے کو تیار ہوتے ہیں پر ڈیویڈ وہاں سے ایک پوت اتھا کر ساتھ میں رکھ لیتا ہے وہ سپوٹ کے نیچے بہت سے کڑے ہوتے ہیں سبھی لوگ گاریوں میں بیٹھ کر جہاج کی طرح بند لیں پر طوفان کے بہت پاس آ جاتا ہے سبھی جیسے ہی شپ کے اندر پہنچتے ہیں کنکال کا سر گاری سے نیچے کر جاتا ہے ڈاکٹر شاہ فورا نیچے کر کر سر لینے جاتی ہیں پر تبھی طوفان کے چپیٹ میں جاتی ہیں چالی بھی اسے بچانے نیچے جاتا ہے پر وہ بھی تو فارم میں فچ جاتا ہے اب ڈیویڈ ایک رسی کے مدر سے دونوں کو شپ کے اندر لے آتا ہے اور دونوں کی جان بہت مشکل سے بچ پاتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بائیلوجس اور جیولوجس جو کہ پہلے ہی جہاج میں جانے کے لیے نکل رہے تھے وہ اب تک جہاج میں نہیں پہنچے ہیں دراصل وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں اور گفر کے اندر ہی فچ جاتے ہیں کیپٹر انہوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں صبح ٹیم نے لینے آئے گی اگلی ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ اور ڈیویٹ وہ سر کو سکین کرتے ہیں اور اس کے بادے میں جانکاری جھٹانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسی ہی وہ لوگ اس کے سر سے ہیلومٹ آلک کرتے ہیں تو سب ہی چونک جاتے ہیں کیونکہ دو ہزار سال بعد بھی ہیلومٹ کے اندر سر پوری تراصل اکشک رہتا ہے اور سر کے اوپر کی کھوشکائیں بدل رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر شاہ اپنے دوسری ساتھی سے کہتی ہیں کہ اس کے سر کے پیچھے کے حصے میں چھوٹا سا چیرہ لگاؤ اور وہ دوسری ڈاکٹر جیسے ہی چیرہ لگاتی ہے وہ سر کچھ حرکت کرنے لگتا ہے جیسے کہ وہ ابھی بھی جیویت ہو اب سر سے خون جیسا کچھ نکرنے لگتا ہے اور پھر اچانک سے وہ سر پڑ جاتا ہے اب ڈیویٹ کمپنی کے مالک پیٹر سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے دراصل جب سبھی میمبرز دو سال بعد میں ان سے جاگے تھے تب پہلی میٹنگ میں پیٹر نے جو ریکوارڈنگ کی تھی اس میں کہا تھا کہ جب تک آپ یہ ریکوارڈنگ دیکھیں گی وہ مر چکا ہوگا پر وہ جندہ ہوتا ہے اور لگاتار ڈیویٹ کی سمپرک میں رہتا ہے یہاں شپکی سپروائزر اور ڈیویٹ کی پیچھ جھرپ ہو جاتی ہے کیونکہ سپروائزر جاننا چاہتی ہے کہ بوس نے ڈیویٹ سے کیا بات کی پر ڈیویٹ انہیں نہیں بتاتا ہے دوسری اور ڈاکٹر اس کنکال سل سے نکلے درب کے ڈی ای نے کو انسانوں کے ڈی ای نے سے میچ کرواتی ہے اور یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ دونوں کا ڈی ای نے سیم ہوتا ہے مطلب کہ یہ انجینئر سی انسانوں کے پوروج ہوتے ہیں وہیں ڈیویٹ بھی اس پوٹ کو نکالتا ہے جو اس نے گفہ سے اٹھا کر لائی تا اس میں ٹیش ٹوک کی طرح کچھ بوٹلز ہوتی ہیں جس میں کچھ درب بھرا ہوتا ہے ڈیویٹ اس درب کو شراب میں ملا کر ڈاکٹر ہولوے کو پلا دیتا ہے وہیں دوسرے سیم میں بائی لوجسٹ اور جیولوجسٹ جو کی گفہ کے راستہ بھٹک گئے ہیں وہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں کنکالوں کا ایک بہت بار دھیر ہوتا ہے تب ہی کیپٹن کو اس گفہ سے کچھ سگنل ملتے ہیں اور کیپٹن بائی لوجسٹ اور جیولوجسٹ کو بتاتا ہے کہ ان سے مارک ایک ہزار میٹر کی دوری پر کوئی چیز ہے اور وہ جندہ ہے یہ سن کر انہوں بہت زیادہ گھوڑا جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو چھوڑ کر باقی سوی شکنے جا چکے ہوتے ہیں کیپٹن بتاتا ہے کہ وہ چیز گیاب ہو گئی ہے اور وہاں کچھ گڑبر ہو سکتی ہے یہ سن کر انہوں دونوں اور زیادہ گھوڑا جاتے ہیں ڈاکٹر شاہ ان انجینئرز کی ہولوگرام کو دوبارہ دیکھتی ہے اور پتہ لگارے کی کوہش کرتی ہیں کہ وہ سر اچانک سے فٹ کیسے کیا تھا تب ہی وہاں چالی آتا ہے ڈاکٹر شاہ چالی کو دکھاتی ہے کہ اس انجینئر اور انسانوں کا ڈیا نے ایک ہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انجینئرز ہی انسانوں کی پوروچ ہے تب ہی ڈاکٹر شاہ کچھ یاد پکے دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ چالی ان سے بچوں کی باتیں کرنے لگتا ہے اور ڈاکٹر شاہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی اب ڈاکٹر شاہ چالی اور ڈاکٹر شاہ سمبند بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیاد کرتے ہیں سین میں رلتا ہے اور اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بائی لوجیسٹ، بائی فیلڈ اور جیو لوجیسٹ جس کا نام میلون ہوتا ہے وہ ابھی بھی اس گفہ سے باہا نکل دیکھ راز پر دھوڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ اس بڑے سے والی مورتی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے پوری ٹیپ پہنچی تھی تب ہی وہاں تاپمان بننے لگتا ہے پر ایک کالا درب وہاں بہننے لگتا ہے اور اس میں سے وہی کیچ بھی نکلتے ہیں پر یہ اکار میں اپنے آپ بہت زیادہ بننے لگتے ہیں میلون اسے دیکھنے پاس جاتا ہے پر وہ جیپ میلون پر حملہ کر دیتا ہے اور میلون کے ہاتھ سے لپڑ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی تو دیتا ہے پر وہ جیپ واپس سے اس کٹے ہوئے بھاگ سے اگنے لگتا ہے اور میلون کے سری کے اندر گھس کر اسے مار دیتا ہے اس طرح دونوں بگیانکو کی دردناک موت ہو جاتی ہے وہیں ڈاکٹر چالی اٹھتا ہے اور اپنا موت ہوتا ہے اور جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے اسے آنکھوں میں ایک چھوٹا سا جیپ دکھائی دیتا ہے پر وہ کسی سے کچھ بھی نہیں بتاتا اب صبح ہو جاتی ہے توفان رکھ چکا ہوتا ہے اور پوری ٹیم اپنے ساتھیوں کو لینے اسی گفہ میں جانے لگتی ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ دونوں مر چکے ہیں وہیں سب ہی گفہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور دونوں کو ڈھونڈ لگتے ہیں سپر وائزر سب پر نلے رکھتی ہے اور ڈیوٹ سے کہتی ہے کہ یہ اپنے کیمرے کو شپ سے کنک کرے دراصل ڈیوٹ ان چھوٹے ینتوں کا پیچھا کرتا ہے جو جیو روجسٹ نے گفہ میں چھوڑے تھے اور اس جگہ کو سکین کرنے کے لیے اور ان ینتوں کی مدد سے ہی کیپٹن کو ہی پتا چلا تھا کہ گفہ میں کوئی اور ہی جیویت پا رہی ہے وہاں ایک دروازہ ہوتا ہے اور جیسے ہی ڈیوٹ سوٹ سے دروازہ کھولتا ہے وہ یہ اندر آگے بڑھنے لگتے ہیں ڈیوٹ ہی کمرے پہنچ جاتا ہے جہاں ایسے ہجاروں پوٹس ہوتے ہیں جیسا ڈیوٹ نے سب سے چھپا کر شپ میں لائے تھا آگے پھر ایک دروازہ کھولتا ہے جہاں انجینئرز کا دھنچہ ہوتا ہے یہ گفہ کا آخری حصہ ہوتا ہے اور ینت بھی یہاں اسکین کر کے واپس چلے آتے ہیں تب ہی ڈیوٹ اپنا کیمرہ آف کر دیتا ہے دراصل جسے سب ہی گفہ سمجھ رہے تھے وہ انجینئرز کا ایک بہت وشالد سپیس سپ ہوتا ہے وہیں چارلی کی طبیعت اب بھرنے لگتی ہے دوسری ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہیں چہاں میل بان اور فائی فیل کی لاش پڑی ہوتی ہے چارلی کی طبیعت اور جاتا خرابوں لگتی ہے سب ہی اپس سپ شپ باہر جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں وہیں دوسریوں ڈیوٹ کو کچھ سچ دکھائی دیتے ہیں جسے وہ دوانے لگتا ہے اب ڈیوٹ ایک کرسی جیسے کسی چیچ پر بیڑے آتا ہے تب ہی وہاں انجینئرز کی ہولوگرام چطر آسپاس دکھائی دی لگتے ہیں دراصل یہ انجینئرز کے کنٹرول روم ہوتا ہے اور وہاں بہت سارے برہمانڈ کے ہولوگرام دکھائی دی لگتے ہیں جس میں ایک پرچھوی کا بھی ہوتا ہے تب ہی وہاں اچانک سے اندھیرہ چھا جاتا ہے ڈیوٹ کو ایک چیمبر دکھائی دیتا ہے جس کے اندر شاید کچھ ہوتا ہے وہاں چارلی کا سی بھی پوری ترہ بدنے لگتا ہے پوری ٹیم اپنے شک تک پہنچ جاتی ہے کیپٹین سپر وائزر سے شک کا دروازہ کھولنے کو بولتا ہے اور سپر وائزر بھی اسم منا کر دیتی ہے سپر وائزر ایک ہتیار لے کے باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ چارلی شک پر نہیں آئے گا کیونکہ وہ بیمار ہے اور بیگر چارلی کو اس ہتیار سے جلا دیتی ہے اب ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ڈاکٹر شاک کی جانچ کرتا ہے اور ڈاکٹر شاک کو بتاتا ہے کہ وہ پرینگنٹ ہے وہ بھی تین مہینے سے یہ سنکر ڈاکٹر شاک جاتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی بچی کو جم نہیں جے سکتی ڈاکٹر شاک کہتی ہے کہ وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے اس پر ڈاکٹر شاک نے بتاتا ہے کہ یہ کوئی آم گرب نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا کوئی ڈاکٹر ہے جو اسے وہاں نکال سکتے ڈاکٹر شاک کو اسی چیمبر میں ڈاکر سلا دو جس میں وہ پرتیوی سے یہاں آئے تھے پر تب ہی ڈاکٹر شاک ان پر حملہ کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ لیب میں جاتی ہیں اور وہاں ایک اٹومیٹک سرجری کی مشین گندر چلی آتی ہے مشین پوری طرح باڈی کو سکین کرتی ہے دراصل یہ ایک اے آئی پرتیوی والی ایڈوانس مشین ہوتی ہے کہ ڈاکٹر شاک مسین سے کہتی ہیں کہ اسے گھر سے بہا نکالو مشین سرجری سلو کرتی ہے اور ڈاکٹر شاک کا پیٹ فار کر اس عجیب سے جنتو کو بہا نکالتی ہے وہ ایک آکٹوپس جیسا جیب ہوتا ہے مشین ڈاکٹر شاک کے پیٹ کو آپے سل دیتی ہے ڈاکٹر شاک بہا نکل کر اس جیب کو مشین کے اندر ہی بند کر کے مار دیتی ہے اگلی ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بائی لوجیش پائی فیل جہاد میں واپس آ جاتا ہے جسے سب نے مارا ہوا سمجھاتا پر وہ اصلا میں مرتا نہیں ہے اور واپس آ کر اپنے ہی ٹیم کے سدیشتیوں کو مارنے رکھتا ہے اور ایک ایک کر کے اپنے بہت ساری ساتھیوں کی حتیہ کر دیتا ہے کیپٹن اپنے ساتھیوں ساتھ آتا ہے اور اسے جلا کر مار ڈالتا ہے اُدھر ڈاکٹر شاک آپریشن روم سے نکل کر کہیں جاتی ہیں اور ایک روم میں پہنچ جاتی ہیں جہاں ڈیویڈ اور کچھ ان لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہیں ہوتا ہے اس کمپنی کا مالک ویلن وہ جندہ ہوتا ہے اور سب سے چھپ کر اسی سیپ میں رہ کر پورے مشن پر نجر بنائے رکھتا ہے ڈاکٹر شاک یادکر چونک جاتی ہے کہ یہ جندہ ہے در سب پیٹر ویلن بہت بیمار اور بڑا ہو چکا ہے اس لئے وہ یہ مشن تیار کرتا ہے تاکہ وہ انجینئر سے مل کر ان کا ڈی ای نی لے کر امر ہو سکے ڈاکٹر شاک شے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انجینئرز ویسے نہیں ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں پر پیٹر ویلن ان کی بات نہیں مانتا اب ڈاکٹر شاک اپنا سپیس سوٹ پہنتی ہیں اور تب ہی وہاں کیپٹن آجاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ انجینئرز کا گھر نہیں ہے بلکہ ان کا ملیٹری کیمپ ہے اور یہ سب انجینئرز یہاں رہ کر کسی گرہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے اور ان پوٹس میں وہی جیپ تھے جو ڈاکٹر شاک کے پیٹ سے نکلا تھا اور جس نے جیولوجسٹ کی بھی جان لی تھی آگے کیپٹن کہتا ہے کہ ان جیووں کو انہیں انجینئرز سے بنایا تھا اور ان پوٹس میں رکھا تھا پر کسی طرح بھی جیو بہا نکل آئے اور انجینئرز کو ہی ختم کر دیا تب ڈاکٹر شاک کیپٹن سے کہتی ہیں کہ پورے انجینئرز نہیں مرے تھی اور انہیں سے یہ کبھی جندہ ہے اس پر کیپٹن کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پر میں ان جیووں کو پیتھ ہی پر نہیں جانے دوں گا سبھی لوگ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سپروائزر ویلن سے ملنے آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اگر آپ انجینئرز سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ مارے جائیں گے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ وہ باہر نہ جائے پر پیٹر ویلن اس کی بات نہیں مانتا اور ہمیں یہاں پڑا چلتا ہے کہ سپروائزر اصل میں پیٹر کی ہی بیٹی ہوتی ہے جو کہ اس کمپنی کا مالک بھی ہوتا ہے اور سبھی سپ سے باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر سبھی اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں بہت سارے برطلوں میں بہت سے جیو ہوتے ہیں کیپٹن سپ سے یہ سب دیکھتا ہے اور وہ اس جگہ کو سکین کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گفہ نہیں تھی بلکہ انجینئرز کا انفکس یان تھا ڈیویڈ سب کو بتاتا ہے کہ انجینئرز کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے پر تب ہی یہاں کچھ گڑبر ہوئی اور جس کے کاران وہ سب یہاں مارے گئے ڈیویڈ بتاتا ہے کہ پیتھوی پر حملہ کرنے والے تھے تاکہ منشیوں کا وناز کر نئی پیجاتی کی رچنا کر سکیں اب ڈیویڈ یہاں ایک چیمبر گھول دیتا ہے جس میں انجینئرز جیوی توستہ میں ہوتا ہے دراصل یہ وہی چیمبر ہے جہاں آکے ڈیویڈ نے اپنا کیمرہ بند کر دیا تھا یہ انجینئرز چیمبر کے اندر سو رہا ہوتا ہے اس لئے کیول یہ ان جیویوں کے حملے سے بچ جاتا ہے جبکہ باقی سب انجینئرز مارے جاتے ہیں اب یہ انجینئرز چیمبر سے بہاہ نکلتا ہے اور ڈاکٹر سو سے کہتی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ جس سے تمہاری لوگ بھی مر گئے اور ان جیویوں کی رچنا کیوں کی گئی وہ بھی انسانوں کو ماننے کیلئے ڈاکٹر سو پوچھتی ہے کہ تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو ہم نے کیا گلتی کر دی پر ویلین اسے چپ رہنے کے لئے کہتا ہے اور ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ وہ انجینئرز سے بات کرے اور اسے بتائے کہ وہ انجینئرز سے کیا چاہتے ہیں پر وہ انجینئر ڈیویڈ کا سر دھر سے الگ کر دیتا ہے اور سب کو ماننے لگتا ہے وہیں دوسری طرف کیپٹن اور ویلین کی بیٹی جو کی سپر وائزر بھی ہے سیپ سے سب دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب پرثوی پر واپس لوٹنا چاہیے وہیں اب انجینئرز ایک بڑا سا یا نکالتا ہے اور اس پر بیٹھ کر پرثوی کی اور جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے تاکہ انسانوں کو سماپ کر سکے ڈاکٹر سو کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگتی ہے اور کیپٹن اور سپر وائزر سے کہتی ہے کسی روک نہ ہوگا کیونکہ یہ پرثوی کی طرف جانے والا ہے پر سپر وائزر کیپٹن سے بولتی ہیں کہ ہمیں کسی کو نہیں روکنا اور شپ کو پرثوی طرف لے چرو پر کیپٹن اسے کہتا ہے کہ میں اسے پرثوی تک نہیں پہنچنے دوں گا وہ سپر وائزر سے کہتا ہے کہ وہ چاہے تو لائی بوٹ میں بیٹھ کر جا سکتی ہے پر میں انجینئرز کو مالی بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا یہ سنکہ سپر وائزر لائی بوٹ کی طرف چلی جاتی ہے کیپٹن اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہے کہ اگر وہ بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھی منع کر دیتے ہیں اور کیپٹن کا ساتھ دیتے ہیں وہ جہاج لے کر انجینئرز کے جہاج کی طرف جاتے ہیں وہیں دوسری طرف سپر وائزر لائی بوٹ لے کر بھاگ جاتی ہے کیپٹن اور اس کے ساتھی اپنے شپ کو انجینئر کے سپ سے ٹھگڑا دیتے ہیں جس سے ایک جوڑ دار دھماکہ ہوتا ہے اور دونوں شپ لسٹ راتے ہیں اور ساتھ میں کیپٹن اور اس کے ساتھی بھی ہاں پر بھی دکھایا جاتا ہے کہ شپ کا ملوہ انچہ گھنے لگتا ہے اس لئے ڈاکٹر شو اور سپر وائزر وہاں سے بھاگتے ہیں پر انجینئرز کا شپ سپر وائزر کی اوپر گل جاتا ہے جس سے اس کی موت جاتی ہے ڈاکٹر شو بھی اسے پہنچے آتی ہیں پر بھی کسی طرح سرکشت بچ جاتی ہے ڈاکٹر شو اپنے شپ کے اندر جا کے دروازہ بند کر دیتی ہے جو کہ باہر اکسیجن کا شطر کم ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے ایک کلہاری اٹھاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تب ہی اس آپریشن روم میں پہنچتی ہے جہاں ان کی پیٹ سے وہ عجیب سا جیب نکلا تھا وہ جیب اب تک کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے ڈاکٹر شو بھولی طرح گھولا جاتی ہے پر تب ہی ڈاکٹر کو ڈیویڈ کے آواز آتی ہے کہ انجینئرز مرا نہیں ہے اور وہ تمہیں ماننے آرہا ہے دیرے میں ہی وہ جیب انجینئر کو مار ڈالتا ہے وہیں دوسری اور ڈاکٹر شو سیپ سے باہر بھاگ کرا جاتی ہے اسے ڈیویڈ کی آواز نہیں دیتی ہے ڈیویڈ مر نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک سوپا لوگ ہوتا ہے ڈیویڈ ڈاکٹر سے مدد مانگتا ہے پر وہ کہتی ہے کہ آخر میں تمہاری مدد کیوں کروں اس پر ڈیویڈ کہتا ہے کیونکہ میں ہی آپ کو یہاں سے باہر نکال سکتا ہوں اور ڈیویڈ ڈاکٹر شو کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کیول یہی ایک جہاز نہیں تھا بلکہ یہاں اور بھی بہت ساری جہاز ہیں اور وہ ان جہازوں کو چلا سکتا ہے اس پر ڈاکٹر شو اس انجینئر کی جہاز کے اندر جاتی ہیں اور ڈیویڈ کو دھون لیتی ہیں وہ ڈیویڈ سے کہتی ہیں کہ وہ پرچی پر نہیں جانا چاہتی بلکہ وہاں جانا چاہتی ہے جہاں سے انجینئرس آئے تھے اور وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ پہلے انہوں نے انسانوں کو بنایا اور پھر ان انسانوں کو ہی مارنا چاہا آخر ایسا کیوں آخر انہوں نے اپنا من کیوں بدلا وہ ڈیویڈ کی باڈی کو لے کر اس گرہ پر دوسرے جہاز کو ڈھونے چل دیتی ہیں آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ 1994 کا نیا سال شروع ہوتا ہے اور ہمیں ایک دوسرا جہاز جو کہ انجینئرس کے جہاز چیزا دکھائی دیتا ہے انترچ میں اران بھڑھتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور لاشٹ میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ انجینئرس جیسے کیوں جیب نے مار دیا تھا اس کے پیٹ سے ایک بہت عجیب تھا دوسرا جیب وہاں نکلتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں سواپ سجاتی ہے دوستو اس فلم کا نام تھا پومیتیس اور یہ فلم سن 2012 میں آئی تھی اور آئی ایم بی ڈی میں اس کی ریٹنگ 7 تھی پھر دوستو کیسی لگی آپ کو یہ فلم کومنٹ باکس میں جروع بتائیے گا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی فلم کے ساتھ تپرک کے لئے دھنیواد